وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا جی ناظرین و سامعین پروگرام یادِ الٰہی میں روزانہ عظیم حستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے آج بھی شہداء اہد میں سے ایک عظیم حستی سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکار پاک ہوں گے صحابی رسول ہیں اور سب سے بڑا شرف سب سے بڑا مقام سب سے اہم فضیلت اور درجہ وہ صحابیت کا آپ کو حاصل ہے اور صحابہ کرام علیہم الردوان تمام کے تمام وہ حستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرکان حمید میں یوں بھی اشار فرمایا کہ تم سب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کا بھلائی کا امدگی کا جنت کا خیر کا وعدہ ہے یعنی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم الردوان خود بھی بھلائی کا پیکر ہیں خیر کا پیکر ہیں اور جنتی اعمال کا پیکر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بروز محشر اور قیامت کے دن اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے یہاں پر حسنا سے مراد مفسرین نے جنت بھی لکھا ہے بھلائی بھی لکھا ہے خیر بھی لکھا ہے اور یہ صحابہ کرام علیہم الردوان وہ حسنیاں ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ اس کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاہ فرمایا حدیث مبارکہ طویل اس کا خلاصہ مختصراً میں اذ کر دیتا ہوں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر جو ارشاہ فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرے صحابہ میں سے جنہوں نے میری زیارت کی ہے ان میں سے ایک ہستی موجود ہوں گی اور مسلمان کفار کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلیں گے مسلمانوں کی تعداد بھی کافی ہوگی لشکر بھی عظیم ہوگا لیکن فرمایا کہ میرے اس زیارت کرنے والے یعنی صحابی رسول ان کی اس فوج مشمولیت کی وجہ سے حتیٰ کہ وہ مسلمان کہیں گے کہ اے لوگو کیا تم میں کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام کی زیارت کی ہوئی ہے تو پھر وہ ہستی جو صحابی رسول ہیں وہ فرمائیں گے ہاں میں ہوں تو وہ بڑھاپے کے عالم میں ہوں گے وہ ضعیف ہوں گے بظاہر ان کے بازو وہ ناتواں ہوں گے کمزور ہوں گے بظاہر وہ تلوار چلانے کے بھی قابل نہیں ہوں گے لیکن اللہ کے پیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہار فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس ہستی کے تصدق سے جس نے میری زیارت کی ہوگی وہ مسلمانوں کے لشکر میں جب شامل ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے باعث تمام مسلمانوں کو اس مسلمانوں کے لشکر کو فتح نسرت عطا فرما دے گا اور یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں باب مندعفا اس میں آئی ہے کہ جو ضعیف لوگ ہیں ان سے مدد کیسے حاصل کی جائے اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں رزق تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے تو اگر رزق جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ان ہمارے بزرگوں اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے ہمیں عطا فرماتا ہے تو اس حدیث مبارکہ میں جو باب مندعفا اس میں آئی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ صحابی ضعیف بھی ہوں گے وہ بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ چکے ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان کے تصدق سے ان کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کو فتح نسرت عطا فرما دے گا پھر یہاں پر بھی بس نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا پھر ایک صدی پھر ایک عہد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمان کفار کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے میدان جہاد میں ہوں گے تو پھر وہ پوچھیں گے کہ کیا کوئی ایسی ہستی موجود ہیں ہمارے درمیان جنہوں نے نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے کسی کی زیارت کی ہوگی تو پھر وہاں پر ایک موجود ہوں گی ہستی وہ کہیں گے کہ ہاں میں تابعی ہوں یعنی میں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی زیارت کی ہے تو اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صحابی کی زیارت کرنے والے جو ہوں گے ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کا جو لشکر ہے اس کو فتح نسرت عطا فرما دے گا اور پھر فرمایا جنگ لڑے ہوں گے مسلمان کہیں گے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے صحابی کے صحابی کی زیارت کی ہو یعنی جنہوں نے تابعی کی زیارت کی ہو جو تبع تابعی ہوں تو اس موقع پر ایک بزرگ جو ہیں وہ فرمائیں گے ہاں میں نے ان ہستیوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے صحابہ اکرام کی زیارت کی تھی یعنی تابعین کی زیارت کی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس بزرگ ہستی کے تصدق سے اس تبع تابعی کے تصدق سے تمام مسلمانوں کو فتح نسرت عطا فرما دے گا تو ناظرین و سامعین یہ عظیم ہستیاں صحابہ اکرام ہو تابعین ہو تبع تابعین ہو یہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس فرمان میں آتے ہیں اور اس فرمان کے مصداق ہیں جس میں آپ نے فرمایا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اشاء فرمایا کہ سب سے بہتر قرن سب سے بہتر اہد سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کا اہد مبارکہ پھر فرمایا سم اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہ زمانہ بہتر ہے خیر والا زمانہ ہے جو اس زمانے کے ساتھ متصل ہے یعنی تابعین اکرام کا زمانہ اور پھر فرمایا سم اللہ دین یلونہ پھر جو ان کے ساتھ متصل ہیں ان کا زمانہ سب سے بہتر ہے یعنی تبا تابعین تو یوں ان تمام اہدیث مبارکہ کو جب ہم اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ جلتا ہے کہ سب سے بہتر زمانہ بلا شک و شبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا صحابہ اکرام علیہ مردوان کا زمانہ تھا کہ اس جیسا اہد مبارکہ تاریخ انسانی نے اور فلک نے زمین نے آسمان نے اس کائنات نے کوئی اور زمانہ نہیں دیکھا اور پھر ان کے بعد خیر کا زمانہ بھلائی کا زمانہ بہتر زمانہ تابعین اکرام کا زمانہ ہے اور پھر ان کے بعد تبا تابعین کا زمانہ ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے تصدق سے اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں پر رحمتیں بھی فرماتا ہے حتیٰ کہ میدان جہاد میں ان کو ان ہستیوں کے تصدق سے فتح نسرت بھی عطا فرماتا ہے تو ان ہی ہستیوں میں سے ایک سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور پھر صحابی ظاہر اللفظ جو ہے صاحب سے ہے صاحب کا معنی ہے کسی کی صحبت اختیار کرنے والا کسی کے پاس بیٹھنے والا لیکن شرعی اسطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہستی جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی زیارت کی اور پھر ایمان ہی کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ صحابی ہیں اور تمام کے تمام صحابہ اکرام علیہ وردوان وہ ہستیاں ہیں کہ قرآن مجل فرکان حمید میں ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اور یہاں تک فرما دیا وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ تَحْتَهَلَنْحَارُ خَالِدِينَ فِيهَا عَبَدَا اور یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہیں تو وہ ہستیاں جو اللہ سے راضی اور اللہ جن سے راضی وہ صحابہ اکرام علیہ وردوان ہیں اور انہی کے لئے اللہ نے فرما دیا کہ ان کے لئے جنتیں تیار کی گئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں روا دوان ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہی سب سے بڑی کامیابی پانے والے ہیں اور پھر نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کہ یہ فرامین مبارکہ ایک نہیں کئی فرامین مبارکہ جن میں فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام علیہ وردوان کو خیر کے ساتھ یاد کرو ان کے بارے میں کوئی برا کلمہ نہ کوہو بلائی کے ساتھ یاد کرو حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کو یاد کرو میرے صحابہ اکرام علیہ وردوان کے معاملے میں اللہ کا جو حکم ہے اس کو مد نظر رکھو اللہ کا حکم کیا ہے اللہ کے حکم یہ ہے کہ قرآن مجیر فرقان حمید میں جہاں بھی یا ایوہ الذین آمنو کا تذکر آیا تقریباً ایٹی نائن بار یا ایوہ الذین آمنو اس پیارے خطاب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی امت جو ہے اس کو یاد فرمایا لیکن یا ایوہ الذین آمنو کے اولین مصداق کون ہیں سب سے پہلے کن کو اس لقب سے مخاطب کیا گیا وہ صحابہ اکرام علیہم الردوان ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ ان سے بڑھ کر ایمان والا کوئی اور ہو نہیں سکتا ایمان اور اسلام کی جتنی بھی صفات ہیں جتنے بھی نمائع وصاف ہیں ان کو آپ دیکھتے جائیے چاہے عدل و انصاف ہے چاہے زہد و تقوی ہے چاہے عبادت ہے چاہے سخاوت ہے چاہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے جس جس وصف کو دیکھتے جائیے شجاعت اور بہادری ہے جنگوں میں لڑنا ہے ایمان کی خاطر اپنی جان قربان کرنا ہے ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے کوئی بھی اچھا وصف جو ہے اس کو آپ گنتے جائیے اس کے کامل مقام پر جو فائز ہیں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہی ہیں تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حقیقت میں یا یوہ الذین آمنو ایمان کامل والی ہستیاں جو ہیں وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہی ہیں اور پوری کائنات میں تمام انبیاء و مرسلین علیہ مرسلات و تسلیم کی امتوں میں سے کسی کو بھی اس لقب سے نہیں بلایا گیا اس لقب سے مخاطب نہیں کیا گیا اتنے پیار بھرے محبت بھرے انداز سے مخاطب نہیں کیا گیا یہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجیف اور کان حمید میں بارہا یا ایوہ الذین آمنو کے اس پیارے انداز کے ساتھ مخاطب فرمایا ہے تو پھر ان صحابہ اکرام کی عظمت اور رفعت اور شان کیا ہوگی اور پھر ان کی ایک تو نبی کریم روح و رحیم علیہ صلی اللہ و تسلیم کی انہوں نے براہ راز زیارت کی یہ شرف کوئی اور نہیں پاسکتا اور دوسرا جب نبی رحمت صلی اللہ و علیہ وآلہ وسلم کی براہ راز زیارت کا شرف حاصل ہوا معیت کا رفاقت کا شرف حاصل ہوا والذین آمنو معاہو کا شرف حاصل ہوا کہ جو آپ کے ساتھ ہیں یہ ایمان والے بھی ہیں اور یہ آپ کی معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے بھی ہیں تو اس موقع پر آج ہم دیکھتے ہیں ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں ہم عاشق رسول ہیں نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں تو پھر اس کی عملی تصویر اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صحابہ اکرام علیہ مردوان ہیں کیسے انہوں نے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کی کہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں لیکن دین اسلام سے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور تعالیمات سے سرے مو بھی انحراف نہیں کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا احادیث مبارکہ میں موجود ہے سیرت کی کتب میں موجود ہے نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام وضو فرماتے ہیں تو صحابہ اکرام علیہ مردوان وہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور پھر برکت کے لیے اس پانی کو اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موہ مبارکہ ترشواتے ہیں اپنے بال مبارکہ جو ہیں وہ چھوٹے کرواتے ہیں ترشواتے ہیں تو اس موقع پر صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم وہ موہ مبارکہ جو ہیں وہ برکت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں امہات المومنین کے پاس موجود حتیٰ کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارکہ کے بعد ان موہ مبارکہ کو پانی میں ڈبویا جاتا اور پانی ان مریضوں کو پلا دیا جاتا تو اللہ سبحانہ وتعالی شفاہ تا فرماتا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فسد پچھنے لگواتے وہ خون نکلواتے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان کو فرماتے کہ اسے کہیں انڈے لاؤ تو صحابہ اکرام علیہ مردوان اسے پی لیا کرتے غالباً سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی ایک موقع پر اسے پی لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ عبداللہ وہ خون کا کیا کیا تو ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پی لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم پر جہنم کی آگ حرام ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصبت رکھنے والی جو چیز ہے اس پر بھی جہنم جو ہے اس کی آگ اثر نہیں کر سکتی اس کی ایک بڑی مثال وہ ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا نس بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے جب گھر تشریف لے جایا کرتے تو وہ ایک دستر خان کا جو کپڑا ہوتا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارکہ ہاتھ مبارکہ پوچھ لیا کرتے ساف کر لیا کرتے تو سیدنا نس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو دستر خان کا وہ جو کپڑا تھا وہ حصہ تھا ہم اسے جب صاف کرنا ہوتا تو ہم اسے تندور میں ڈال دیتے جب تندور میں ڈالتے تو وہ بظاہر جو اوپر چکنائی یا جو چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں اور کپڑا بالکل صاف ہو کر نکھر کر باہر نکل آتا کپڑے کو آگ چھوٹی نہیں تھی کیونکہ اس کپڑے کو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ لگ چکے تھے تو جس جس چیز کو نبی کریم روف الرحیم علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت حاصل ہو گئی اسے کبھی بھی آگ نہیں چھو سکتی آگ کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غزوہ اہد کے موقع پر وہ ہند جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کا کلیجہ چبانے کی کوشش کی اور پھر وہ چبانا سکی تو واپس اگل دیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا اسی موقع پر کہ اگر یہ کلیجہ چبا لیتی تو کیونکہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ ان کو مجھ سے نسبت حاصل تھی تو ہند کو کبھی جہنم کی آگ نہ چھو سکتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت رکھنے والی حصنیاں ہیں نہ جہنم کی آگ چھو سکتی ہے تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہوگی یہی وجہ ہے کہ نبی کریم رعف الرحیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم وہ اسٹیاں ہیں کہ ان کے بارے میں کبھی گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ یہ جہنم کی آگ انہیں چھوے گی یا یہ جہنم میں جائیں گے اسی لئے اللہ نے فرما دیا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ان سب صحابہ اکرام علیہم وردوان کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے بھلائی کا وعدہ ہے اور وَعَدَ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی نہ صرف سورة توبہ میں فرمایا بلکہ سورة توبہ میں دو تین مقام پر فرمایا پھر سورة بیینہ میں فرمایا سورة مجادلہ میں فرمایا کتنی سورتوں میں کئی مقامات پر سورة صف میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہا یہ وعدہ فرما دیا کہ ان کے لئے تو جنتیں تیار کی گئی ہیں ان کے لئے بھلائی کا وعدہ ہے اور وجہ کیا ہے کیونکہ ان حسنیوں کو نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام سے نسبت ہو گئی اور ہم بھی ان تمام نسبتوں کا حیاء کرتے ہیں اسی لئے ہم تمام صحابہ اکرام علیہ مردوان سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں سید نامر بن جمعو رضی اللہ عنہ یہ وستی ہیں کہ یہ شہید اہد بھی ہیں اور بنو سلمہ جو ہے بنو سلمہ یا سلمہ جو قبیلہ ہے اسی سے آپ تعلق بھی رکھتے ہیں مدینہ طیبہ سے آپ کا تعلق ہے اور مدینہ طیبہ کے جو قدیمی خاندان ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے اور پھر نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام کے دست مبارکہ پر ہی آپ نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ تین سال آپ اسلام کی حالت میں رہے یعنی آپ نے پھر شہادت کا بلند مرتبہ پا لیا لیکن ان تین سالوں کے درمیان اور ان تین سالوں کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے لئے ہر ہر قربانی دی حتیٰ کہ غزو اہد میں اپنی جان جان آفری کے سپور دے کر دی آپ سمارت فرما رہے ہیں پروگرام یاد اداہی ناظرین و سامعین آج شہدہ اہد میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ تعالی آپ کے تذکارے پاک ہو رہی ہیں آپ عظیم صحابہ اکرام میں شامل ہیں اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کی عظمت اور شان تو یہ ہے کہ براہ راس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے فیض یافتہ ہوئے براہ راس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے علوم حاصل کیے تربیت پائی اور پھر اپنی ساری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کی خاطر گزار دی جان ساری اور تابداری میں گزار دی حتیٰ کہ اپنے تن مندھن اپنا گھر بار مال و دولت اولاد تک سب دین اسلام کی خاطر قربان کر دیا شوال تین ہجری میں چونکہ کفار مکہ جو ہیں غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ طیبہ کی جانب بڑھتے ہیں تو اس موقع پر سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ یہ بھی اسلامی فوج میں شامل ہیں ان کا اگر پس منظر بیان کیا جائے خاندانی پس منظر تو بنو سلمہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی وجہ سے سلمائی کہلاتی ہیں اور آپ کا نام عمر ہے عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بنو حاشم بن خزرج کی نسل سے ہیں اور پورا سلسلہ نصب دیکھا جائے تو عمر بن جموح بن زائد بن زائد بن حرام بن قعب بن غنم بن قعب بن سلمہ آپ کی بیوی کا نام ہند بنت عمر ہے اور یہ ہند بنت عمر جو ہیں یہ بنو سلمہ کے سردار عبداللہ بن عمر بن حرام کی بہن ہیں اور یہ عبداللہ کون ہیں یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والدے گرامی ہیں تو یوں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی یہ سگی پھپو بنتی ہیں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کی جو زوجہ ہیں تو یوں سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ بھی اسی خاندان سے ہیں اسی قبیلے سے ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ بھی اسی قبیلے سے ہیں تو یہ ان کا خاندانی پسے منظر پھر سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ان کے چار بیٹے ہیں اور چاروں کے چاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں یعنی صحابیت کا بلند مقام پر فائز ہیں اور ان کے نام یہ ہیں سیدنا معاز بن عمر، سیدنا معویز بن عمر، سیدنا خلاد بن عمر اور سیدنا عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ عنہ تو یہ سارے کا سارا گھرانہ اسلام ہی میں موجود ہے، اسلام میں شامل ہے اور اسلام ہی سے تعلق رکھتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریبی تعلق رکھتا ہے اب ان کی چونکہ مدینہ طیبہ کی میں ولادت ہے ان کی اور یسرب اس وقت کہا جاتا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے اور جس طرح مکہ المکرمہ میں حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں کفار مکہ جو ہیں انہوں نے بت رکھے ہوئے تو بتوں کی پوجہ کرتے تھے، لات، منات، عزہ مختلف قسم کے بت ہیں، مختلف نام دیئے ہوئے ہیں اسی طرح یہاں پر یسرب میں یعنی مدینہ طیبہ میں جو بھی یسرب ہے یہاں پر بھی لوگ جو ہیں چند قبائل جو ہیں وہ بتوں کی پوجہ کرتے تھے کچھ یہود بھی تھے، کچھ دین ابراہیمی کی بھی پیروی کرنے والے تھے بہرحال حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے یہ بھی بتوں ہی کی پوجہ کرتے تھے اور بتوں کے نگران تھے مدینہ طیبہ میں اور لکڑی کا ایک بت بنا کے رکھا ہوا تھا، منات اس کا نام تھا یہ اس کی پوجہ کیا کرتے تھے، اس کی پرستش، اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور بیعت قبہ ثانیہ، اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کے کئی لوگ مسلمان ہوئے حتی کہ آپ کے اہل وعیال بھی گھرانے میں سے بھی لوگ مسلمان ہونے لگے آپ کے ایک بیٹے جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے تو سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دور پر مدینہ طیبہ میں تبلیغ کے لیے بھیجا تھا دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا تھا تو ان کی تبلیغ کی بدولت سیدنا سعد بن معاز اور عبداللہ بن عمر بن حرام یہ اسلام لائے حتی کہ قبیلہ عوث اور خزرج جو انسار کے قبائل ہیں ان کے سردار بھی اسلام قبول کرنے لگے تو اس موقع پر سیدنا عمر بن جموع رضی اللہ عنہ چونکہ ابھی ایمان نہیں لائے تو ان کے بیٹے جو ہیں معاز انہوں نے اسلام قبول کر لیا جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ اپنی اہلیہ ہند سے کہنے لگے کہ میرا بیٹا تو بے دین ہو گیا ہے اور یہ بھی کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھا کہ بھائی میرے بیٹے تم یہ بتاؤ کہ تم بے دین کیوں ہو گیا تم نے یہ دین کیوں قبول کیا تو سیدنا معاز بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر اپنے والد اگرامی جو بھی اسلام نہیں لائے حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ ان کو سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھ کر سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک ناعبد و ایاک نستاعین اہد نفس اراد المساقین جب یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں تو چونکہ عربی تھے تو بہت اس کی تلاوت میں مہو ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ ایک بیٹے کیا یہ اتنا پور تاثیر کلام ہے یہ تو بہت عجیب و غریب کلام ہے تو بیٹے نے جو مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے کہا کہ والد اگرامی یہ پورا قرآن مجیف رکان حمید یہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کرتا ہے اور بلکل بہت پور تاثیر ہے اللہ کا پیغام ہے جو اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے حق کا پیغام ہے تو بس اس دن جو ہیں عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا اور اپنے قوم کے لوگوں سے بھی مشورہ کیا حتی کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں مناز سے مشورہ کروں گا یعنی وہ بودھ جو ہے پھر اس بودھ کے پاس پہنچے بھی اور بودھ سے کہنے لگے کہ بتاؤ کہ کیا مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے ہوتا یہ تھا ان کے خاندان میں ان کے قبیلے میں طریقہ یہ تھا کہ عام طور پر اس بودھ کے پیچھے ایک بودھی عورت کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر بودھ سے سوال کی جاتے ہیں بودھی عورت کوئی نہ کوئی جواب دیتی تو بودھی عورت جو جواب دیتی اس کے مطابق عمل کیا جاتا لیکن انہوں نے کہا نہیں آئے میں ڈریکٹ ہی مناز سے جس کو ہم خدا سمجھتے ہیں نا اس سے سوال کروں گا اسی سے مشورہ کر لیتا ہوں تو بس وہ منات بودھ کے سامنے جا کے کھڑے ہوگے جو لکڑی کا بنایا ہوا تھا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا ہے جو ہمیں تیری عبادت سے روکتا ہے تیری تعظیم سے روکتا ہے تیری پرستی سے روکتا ہے اور تجھے چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا تو نہیں لگا لیکن میں تجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں میں تجھ سے مشورہ کیے بغیر اس سے بیعت نہیں ہوں گا یعنی سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وکیل کے طور پر ان کی جانب سے لوگوں کو اسلام کی تعالیم بھی دیتے بیعت بھی کرتے اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بیعت ہو جاتے لیکن منات بودھ کی طرف سے نہ کوئی جواب آیا نہ کوئی جواب آنا تھا تو کہتے ہیں کہ اس سے کہنے لگے میرا خیال یہ ہے کہ تو مجھ سے نراز ہو گیا اور پھر وہیں کھڑے کھڑے اس بودھ کو توڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس کے دل میں اسلام کی جانب رغبت ڈالت ہے ہدایت کا ارادہ فرما دے اور خود بھی ہدایت کی طرف مائل ہو تو اللہ فرماتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے ہموں سے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں تو بس اس دن اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کیا تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کی عظمت اور شان میں چند اشعار بھی لکھے جس میں اسلام کی عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے اللہ کی توحید بھی ظاہر ہوتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں اگر ان اشعار کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہو تو سیر اعلام النبالہ میں پڑھ سکتے ہیں اسدل غابہ میں پڑھ سکتے ہیں علیہ سابہ فی تمیزی صحابہ میں پڑھ سکتے ہیں مکمل ان کے تذکرے میں وہاں پر ان اشعار عربی میں موجود بھی ہیں ان کی تشریح ترجمہ تفصیل بھی موجود ہیں بہرحال چونکہ آپ اپنے خاندان کے سربراہ بھی تھے سرداروں میں شامل تھے روسہ میں شامل تھے اور اس حوالے سے بھی آپ مہمان نواز سے آپ کے اخلاق کردار بہت اچھا تھا مدینہ منورہ میں مشہور تھے تو جب آپ کے خاندان بن سلمہ کے کچھ لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ دریافت بھی فرمایا کہ تمہارا ذمہ دار کون ہے سربراہ کون ہے تو انہوں نے کہا جد بن قیز یہ تو ایک بخیل شخص ہے یہ ہمارا سردار ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم آیا کہ بخل سے بدتر کوئی چیز نہیں اب تمہارے سردار عمر بن جموع رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ یہ اسلام لا جو کے تھے اور اخلاق کے حوالے سے بھی بہتر تھے تو فرمایا کہ اب سے تمہارے سردار جو ہیں وہ عمر بن جموع رضی اللہ عنہ ہیں یعنی اس حوالے سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنو سلمہ جو قبیلہ تھا اس قبیلے کی سربراہی اور سرداری بھی عطا فرما دی نبی کریم روحف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کا یہ معمول مبارکہ تھا آپ لوگوں کو بہت زیادہ عزت دیا کرتے تھے اور خصوصاً وہ ہستیاں جو اپنا تن مندھن دین اسلام کی خاطر قربان کر دیتے تھے اس خلاص کے ساتھ دین اسلام کو قبول کرتے تھے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لے آتے تھے اسی طرح غزوہ بدر کی آپ کی شرکت کے بارے میں اختلاف ہے چند معارقین کہتے ہیں کہ آپ نے شرکت کی چند کہتے ہیں نہیں شرکت کی اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ شرکت نہیں کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو صحبزادے تھے انہوں نے آپ کے عرج کی بنیاد پر چونکہ آپ کا پاؤں جو ہے اس میں تھوڑا سا لنگڑا پن تھا تو پاؤں کی معذوری کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ابباجان آپ گھر میں ہی تشریف فرما رہیے ہم چاروں جو ہیں آپ کے بیٹے وہ اسلام کی خاطر لڑ رہی ہیں میدان جہاد میں موجود ہیں تو یوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں تو نہیں شریک ہو سکے لیکن جب غزوہ اہد کا موقع آیا تو آپ کے دل میں بھی جہاد کا جذبہ یوں موجزن تھا کہ آپ نے سوچا کہ میں غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا حالانکہ جو معذور ہیں یا جو اس طرح ضعیف ہوتے ہیں یا خواتین ہیں بچے ہیں ان پر جہاد فرض نہیں ہے ان کو اللہ تعالی نے رخصت اتا فرمائی ہے لیکن جذبہ جہاد کا ایسا شوق تھا یہ شعب اکرام کا جذبہ جہاد ہے جذبہ شہادت ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہو سکا اپنے اس عذر کی بنا پر لیکن مجھے آج غزوہ اہد میں شامل ہونے کے لئے اجازت دیجئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں غزوہ اہد میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکوں حتیٰ کہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ اشار فرمائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤں تو میرے پاؤں کا لنگ جو ہے جنت میں ٹھیک ہو جائے گا اور مجھے جنت حاصل ہوگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا اور کیا میں جنت میں اور پھر یہ بھی انہوں نے اعز کیا کہ کیا میں جنت میں اس پاؤں سے چل سکوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا تو پھر جب یہ گھر سے روانہ ہوئے ہیں میدانِ اہد کی طرف تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا بھی کی ایک التجاہ بھی کی اور وہ یہ تھی کہ اللہم لا تردنی الہ اہلی کہتے ہیں اللہ مجھے اب اپنے اہل و عیال کی جانب اپنے گھر کی جانب واپس مت لوٹانا یعنی مجھے شہادت کا بلند رتبہ عطا فرمانا تو بس غزوہ اہد میں بڑی جا فشانی کے ساتھ لڑتے رہے وہ پاؤں میں عذر بھی ہے لیکن اس عذر کو بھی اپنے سامنے نہیں لائے اور اس عذر کی بھی پرواہ نہیں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کے لئے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہیں معذور کیا ہے اگر تم میدانِ اہد میں نہ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں تو آپ نے پھر دوبارہ خواہش کی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ابو تلہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن جمہ رضی اللہ عنہ کو غزو اہد میں لڑائی کرتے ہوئے دیکھا کہ یوں فخر کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہے ہیں جیسے بیت اللہ کے پاس کفار کے سامنے پہلے چار تواف کے جو چکر ہیں ان میں رمل کرنا یعنی اکڑ کر چلنا ضروری ہے کفار پر روب و دب دبا قائم کرنے کے لئے ضروری تھا اس وقت اور یہ سنت قائم ہو گئی جاری ہو گئی اسی طرح میدان اہد میں بھی کفار کے سامنے یوں اکڑ کر چل رہے ہیں اور اپنی حیبت اور روب اور دب دبا دکھا رہے ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں معذوری ہے تو اس سے مجھے کمزور مجھ سمجھنا میں بالکل جہاد کے لئے تیار ہوں تو جب یوں ایسی حالت میں اور ایسی عظیم شان کے ساتھ چلتے ہوئے جارہے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے جارہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تو جنت کا مشتاق ہوں میں جنت کا تعلیب ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ یوں میدان جنگ میں اترے اور میدان جنگ میں اپنے بیٹے خلاد بن عمر ان کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ مشرقین کی صفوں میں گز گئے ان کو واصل جہنم کرتے رہے اور دونوں باپ بیٹے بہت زیادہ بہادری کے ساتھ لڑے بالآخر سید عمر بن جموح رضی اللہ عنہ ان کے گرد مشرقین نے گھیرا ڈالا اور گھیراو کر کر آپ پر تلواروں کے وار کیے اور اس تلواروں کے وار کے ساتھ ہی آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے بیٹے خلاد بن عمر رضی اللہ عنہ اور آپ ہی کے غلام سلیم رضی اللہ عنہ یہ سب ہی شہید ہو گئے یوں بن سلمہ کا جو یہ قبیلہ ہے انہوں نے میدان احد میں بہت بڑی قربانیاں دی سیدن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نہ صرف اپنی قربانی دی اپنی بیٹے کی اپنے بیٹے کی قربانی دی بلکہ اس کے ساتھ ایک غلام جو ہے انہوں نے بھی شہادت کا بلند مقام فرمایا اور جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب سے گزرے تو پھر اس میں قبر آپ نے اشار فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح کا لنگڑا پاؤں جنت میں ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ اس سے جنت میں چل پھر رہے ہیں یعنی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو جنت کی خوشخبری عطا فرمائی اور فرمایا کہ جنت میں بھی آپ جائیں گے شہادت کا بلند رتبہ پا کر اور پھر آپ کا پاؤں بھی ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو ملائزہ فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں ان کا پاؤں ٹھیک بھی ہو گیا ہے اور وہ اپنے ٹھیک پاؤں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعا کو مستجاب بھی فرما دیا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خوشخبری کو پورا بھی فرما دیا اور اسی طرح پھر اس موقع پر ایک بہت عجیب و غریب واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ جب آپ کے جسد اطحر کو شہادت کے بعد اونٹ پر لاد کر مدینہ طیبہ کی جانب واپس لے جایا جا رہا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ان کو دفن کیا جائے گا تو اس موقع پر جب آپ کے اونٹ کو مدینہ طیبہ کی جانب ہانکا جاتا تو وہ ادھر رخ نہ کرتا ادھر آگے نہ چلتا آگے نہ بڑتا بلکہ وہیں بیٹھ جاتا اور پیچھے کی جانب میدان عہد کی جانب رخ کر لیتا بڑی صحابہ اکرام علیہ و بردوان بڑے حیران ہوئے بڑے پریشان ہوئے کئی دفعہ اس اونٹ کو مدینہ طیبہ کی جانب ہانگنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ اونٹ مدینہ طیبہ کی جانب نہیں جا رہا تھا اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکی بارگاہ میں ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے کہ ان کا اونٹ جو ہے ہم ان کو مدینہ طیبہ کی جانب ہانگتے ہیں لیکن وہ مدینہ طیبہ کی جانب نہیں جاتا وہ پیچھے کی جانب چلنا شروع کر دیتا پیچھے کی جانب تو چلتا ہے میدان عہد کی جانب تو جاتا ہے لیکن مدینہ طیبہ کی جانب نہیں جاتا ہم نے بڑی کوشش کر لی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ اے ہند بتاؤ جب یہ گھر سے چلے تھے کیا انہوں نے کوئی بات کہی تھی تو اس موقع پر ہند جو ہیں انہوں نے کہا سیدنا عمر بن جمہور رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر سے چلتے ہوئے یہ دعا کر رہے تھے یہ التجاہ کر رہے تھے اور ان کے زبان پر یہ الفاظ تھے اللہم لا تردنی فی اہلی کہ اللہ مجھے الہ لی مجھے اپنے اہل کی جانب کبھی نہ لوٹانا مجھے اپنے اہل و ایال کی جانب نہ لوٹانا فرمایا بس یہی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا ان کی یہ التجاہ قبول کر لی ہے کہ اب یہ مدینہ طیبہ کی جانب اونٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم پر معمور ہے وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے اونٹ مدینہ طیبہ ان کو نہیں لے جائے گا بس ان کو بھی میدان اہد میں جہاں دیگر شہداء اہد ہیں وہیں ان کو بھی دفن کیا جائے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہوا کرتے ہیں یہ عظمتیں یہ رفعتیں شانیں ہیں کہ اللہ کے جو یہ نیک بندے ہیں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون عظمت والا ہے صحابہ اکرام سے بڑھ کر کون عظمت والا ہے کہ وہ جو اللہ سے التجاہ کر دیتے ہیں جو خواہش کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی خواہش ان کی التجاہ ان کی تمنا پوری فرما دیتا ہے کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی اور جنت میں پاؤں ٹھیک ہونے کی خوشکبری عطا فرمائی وہ خوشکبری پوری ہو گئی اور یہ یہ التجاہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں واپس نہ لوٹوں اے اللہ میں شہادہ قبل ان رتبہ پاؤں تو بس اونٹ بھی معمور ہے کہ وہ اہل و ایال کی جانب مدینہ طیبہ کی جانب نہیں لے جا رہا بلکہ وہیں موجود ہے وہ پیچھے ہی کی جانب لے جا رہا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک فضل کرم احسان ہوا کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ ایک ایسا حسن انتظام ہے کہ اللہ تعالی اپنے پیارے بندوں کی التجاؤں کو کبھی واپس خالی نہیں مورتا آپ سماعید فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین سامعین سعید عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کے خوبصورت اور پاکیزہ تذکیرے ہو رہے ہیں آپ کی عظمت صحابہ اکرام علی مردوان کی عظمت اور شان کہ اپنی زندگی اپنی جانیں اپنی اولادیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر دین اسلام کی خاطر قربان کر دیتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبی ساعسہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر بن جموع انساری رضی اللہ عنہ جن کے آج تذکار پاک ہو رہے ہیں یہ اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دونوں جنگ اہود میں شہید ہوئے اور دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا اور اسی طرح امام مالک علی رحمہ انہوں نے اپنی کتاب موتا امام مالک میں لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی قبر کے متعلق یہ ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموع رضی اللہ عنہ یعنی دونوں باپ بیٹے ان کی قبروں کو پانی کی بہاؤ نے کھول دیا تھا یعنی ان کے قبر مبارکہ جو ہیں پانی آیا تو پانی کے بہاؤ کی وجہ سے کھل گئیں اور جب کھلیں تو لوگوں نے دیکھا کہ ان دونوں صحابہ اکرام علیہ الرضی اللہ عنہ کے عجساد مبارکہ بلکل صحیح سلامت ہیں ترو تازہ ہیں بلکل فریش ہیں ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ آرام فرما رہے ہیں لیٹے ہوئے ہیں سوئے ہوئے ہیں اور پھر جب ان کے عجساد مبارکہ کو وہاں سے منتقل کیا گیا قبروں کو کھودا گیا تو اس موقع کو اور ان ہستیوں کی جو ہے کئی لوگوں نے کئی مسلمانوں نے زیارت کی اسی طرح ان کی جب یہ زیارت کی گئی قبور اتحار کو کھولا گیا تو یہ ان کی شہادت کو گزر ہوئے تقریباً چھالیس سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے واقعاً کہ اللہ کے راستے میں جو شہید کیا جاتے ہیں مردہ نہ کوہو وہ زندہ ہیں ہمیں شعور نہیں ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ مردہ ہیں وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے تو یہ رزق دیا جا رہا ہے تو ان کے جسم بھی صحیح سلامت ہیں وہ زندہ ہیں تو ان کے جسم صحیح سلامت ہیں یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شہداء کو عظیم زندگی عطا فرمائی ہے اور پھر ناظرین و سامین یہ دیکھئے سید نامر بن جمہور عزی اللہ عنہ اگرچہ تین سال کا ان کو زمانہ ملا کہ جس میں یہ اسلام کی دولت سے مشرف رہے اور پھر شہادت کا کیونکہ جلد ہی شہادت قبل اندر رتبہ پایا تو تین سال اس میں انہوں نے دین اسلام کی ہر حوالے سے خدمت کی ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے شہادت قبل اندر رتبہ پایا پھر دیگر غزوات میں باقی بیٹے بھی شامل ہوئے حتیٰ کہ اپنی جان بھی دین اسلام کی خاطر قربان کر دی تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان وہ ہستیاں ہیں جو ندر ہیں جو بے خوف ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر مسلمانوں کی خاطر اور مظلوم لوگوں کی خاطر اپنی جانے بھی قربان کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ آج بھی انہیں کے عصوہ کاملہ پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے ان کی پیروی کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسلام کو بھی سربلندی عطا فرمائے گا مسلمانوں کے بھی سربلندی عطا فرمائے گا لیکن اگر ہم ان کے برعکس ہوں گے ان کی صیرت کی پیروی نہیں کریں گے اور وہ جذبہ جہاد وہ شوق شہادت ہمارے اندر نہیں موجود ہوتا نہیں پنپتا اور اس کے مطابق تمام امت مسلمہ اتفاق اور اتحاد نہیں کرتی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مسلمانوں کے لئے مظلوم مسلمانوں کے لئے کشمیری فلسطینی دیگر ممالک کے مسلمانوں کے لئے اکٹھے ہو کر نہیں لڑتیں تو پھر اسلام کا شیرازہ یوں ہی بکھرتا رہے گا وہ ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کے مطابق ہمیں تقسیم بھی کرتے رہیں گے ہم پر حکومت بھی کرتے رہیں گے تو ضرورت آج اس عمر کی ہے کہ تمام امت مسلمہ چاہے وہ عربی ہوں عجمی ہوں چاہے وہ گورے ہوں کالے ہوں مسلمان انہو المؤمنون ایخوا وہ بھائی بھائی ہیں آپس میں صلح ہونی چاہیے اور صلح کے بعد اتفاق اور اتحاد کے ساتھ تمام استعماری طاقتوں کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے آپس میں نہیں لڑنا چاہیے استعماری طاقتیں تو چاہتی ہیں کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور ان پر حکومت کرو کہیں وہ لسانی تفریق پیدا کرتی ہیں کہیں وہ فرقہ واریت کے ذریعے ہمیں لڑوانا چاہتی ہیں کہیں مذہبی تفریق پیدا کرتی ہیں کہیں طبقاتی تفریق پیدا کرتی ہیں آلہ آدنہ امیر غریب کہیں سماجی تفریق پیدا کرتی ہیں کہیں لسانی تفریق کہ یہ عربی ہے یہ عجمی ہے یہ سندھی ہے یہ بلوچی ہے یہ ساری تفریقیں ہم میں پیدا کی جارہی ہیں یہ گورا ہے یہ کالا ہے تو ان امتیازات اور تفریقوں کو ہم نے مٹا دینا ہے ہم سب مسلمان ہیں متفق اور متحد ہونا ہے صحابہ اکرام علیہ مردوان نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کاملہ پر عمل پیرا ہونا ہے اگر ہم آج بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جائیں اور حقیقی مومن بن جائیں اور استعماری طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو کہیں بھی شکست نہیں دے سکتی کشمیر کے مسلمانوں کو بھی فتح نسرت مل سکتی ہے آزادی مل سکتی ہے فلسطین کشمیر یمن افغانستان نراک شام تمام مسلمانوں کو دوبارہ آزادی بھی حاصل ہو سکتی ہے اور تمام عالم اسلام کو سربلندیاں بھی حاصل ہو سکتی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام امت مسلمہ کو متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد جہاں جو فرض ہو چکا ہے امت مسلمہ پر اس جہاد کو غزوہ بدر اور غزوہ اہد کے تناظر میں اس جہاد پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین و سامعین پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کل گیارہ بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزمان محمد لقمان رزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہ بان سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا